اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات سماعت فرمائیے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَسْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَازَ بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَ عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنسَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَا الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُدِيَّ عَمَلَ آمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ أَوْ أُنسَارِ بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْد فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأُوْزُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَخْتِيَ الْأَنْهَارِ سَوَابً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ اِنْدَوْ حُسْنُ السَّوَابِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ یہ آیات لمبی تھی اس لیے میں نے لکھی نہیں ہے ترجمہ سماعت فرمالیں رب ذلجلال ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں اکل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو لوگ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹ کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں گورو فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب تُو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا سو تُو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے سنا کہ اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ سو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں کو مٹا دے اے ہمارے رب ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جس کا تُو نے اپنے رسولوں کی زبان کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بے شک تُو وعدہ خلاف نہیں کرتا سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بے شک میں تم میں سے کسی عمل والے کا عمل ضائع نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے لیے ہم جن سو سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ان کو میری راہ میں عذیتیں بھی پہنچائی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا شہید ہو گئے میں ضرور ان سب کے گناہوں کو مٹا دوں گا ان کو ضرور میں جنتوں میں داخل کروں گا جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے یہ ان آیات کا ترجمہ ہے کچھ دعاوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے نیکیاں کی طرف فرماتا ہے ان کی کوئی ایک نیکی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی کوئی شخص اگر رشتے سے ایک تنکہ بھی حسن نیت کے ساتھ سائٹ پہ کر دیتا ہے اللہ وحدہ علم یزر اس تنکے کا بھی عجر اور ثواب عطا فرمائیں گے میں نے پہلے بھی عرص کی تھی کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ نیتوں کا فطور بڑے بڑے نیکیوں کو جہنم میں لے کے جا سکتا ہے لیکن یہ نیت اگر ٹھیک ہو تو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی اللہ جنت اتا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے نام کا ذکر اس حوالے سے ایک دو عادی سماعت فرمائیے چونکہ شروع کی آیات میں ہے تم لیٹے ہوئے کروٹ کے وال بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کر اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ نے تمہیں تم سے اس کا جنت کا وعدہ فرما دیا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ تمہارا سب سے وہ بہتر عمل ہو تمہارے مالک کے نزدیک وہ سب سے پاکیزہ عمل ہو اور جس کا درجہ ساری نیکیوں میں سب سے زیادہ بلند ہو وہ تمہارے سامنے سونے اور چاندی سے افضل ہو اور جب کل دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو اور گردنیں مارو یا وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں یعنی شہید کر دیے جاؤ اس سے بھی زیادہ عجر تمہیں اس کا ملے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نمجمعین نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے کون سا ایسا عمل ہے جو اتنا افضل ہے آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کے نزدیک عذاب سے نجات دینے والی سب سے افضل چیز ہے اس اللہ کے ذکر سے انسان کو نجات عطا ہوگی اور یاد رکھیں اپنی معافل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کریں تاکہ معافل میں جب ہم خوشگپیوں میں مصروف ہوتے ہیں ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ بھاری ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا دو ایسے کلماتیں جو زبان سے بڑے ہلکے ہیں لیکن بروزہ محشر جب نامہ اعمال تلیں گے ترازو پر یہ وزنی ہو جائیں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کسی بھی اس کے نام کا صفاتی نام و ذاتی نام ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جو مرد اور عورت جو کسرت کے ساتھ اللہ رب زلجلال کا ذکر کرتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہوگا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر غازی کہلاتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہوگا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرقین کے خلاف جہاد کرے اور زخمی ہو کر خون شہر سارا رنگین ہو جائے تب بھی اللہ کا جو ذکر ہے اس سے زیادہ افضل ہوگا اتنا جو ہے وہ درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے فَسْكُرُونِ أَسْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ جب دوسروں کا ذکر اس لیے کرتا ہے لوگوں سے پھر اس بندے کا ذکر کہلواتا ہے فضائلِ عمال ہے علماء دیوبند کے بڑے بولانا ذکریہ صاحب انہوں نے لکھی ہے اس میں فضائلِ ذکر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنوع کہنے لگ جائیں یہاں پر تو منع کیا جاتا ہے نا نہ کرو ذکر تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں مجنوع اور دیوانہ کہنے لگ جائیں آپ دیکھیں آج فضائلِ ذکر میں میرے پاس کسی نے دیکھنا ہو تو موجود ہے فضائلِ ذکر بڑا ٹائٹل ہے فضائلِ عمال پھر اس کے اندر فضائلِ ذکر مولانا ذکریہ صاحب نے لکھا ہے اور میں چلیں آپ ان کا ذکر آ گیا ہے نا تو میں بتاتا ہوں یہ بڑوں کے عقیدے بڑے پاک تھے یہ جو عقیدے تھے نا بڑوں کے یہ بڑے پاک تھے وہ مولانا ذکریہ صاحب جب بھی کسی کا نکاح پڑھایا کرتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ جنابِ حضرتِ آدم اور حضرتِ ہوا کے جو نکاح کا مہر تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودِ پاک تھا تو جب یہ علماء دیوبند کے حقابر ہیں وہ جب بھی کبھی نکاح پڑھاتے تھے جو شہرِ یاکمہر ہو جاتا اس کے بعد دلے سے بھی کہتے تم بھی رسول اللہ پر درود پڑھو دلن سے بھی پڑھوایا کرتے تھے جنابِ آدم کی سنت زندہ ہو جائے گی تو یہ عقیدیں اللہ تعالیٰ عمارہ عقیدہ ہے الحمدللہ حضور سے محبت کا اللہ کا بھی ذکر ہو جائے اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسی زبان عطا فرمائے جو اس کی یاد میں ہر وقت مست رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاول